اعوذ باللہ من الشہید غالب الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ آیت نمبر چوردیس سورہ توبہ کل کے درست میں ہم نے پڑھا تھا کہ اتخذو اخبارہم و روحبانہم اربابم من دون اللہ کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے علماء اور اپنے پیروں کو رب بنا لیا جس طرح انسان اپنے اللہ کا اپنے رب کا کہنا مانتا ہے جنہوں نے ویسے ہی ان کو درجہ دے دی جیسے اللہ کا درجہ ہو ان کے سامنے آجیزاری کرتے اسکہ کرتے جو یہ کہتے وہ بات مانتے جس کو یہ حلال کرتے وہ حلال سمجھتے جس کو یہ حرام کہتے اس کو حرام سمجھتے آج کی جو آیات ہے اس میں پہلی جو آیت ہے اس میں علیہ علیہ شہنو فرما رہے ہیں یہ اہل کتاب کی یہ جو برائیہ ہے بری عادت امت مسلمہ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے امت مسلمہ اس سے بچ جائے وہ بری عادت جو وہاں پائی جا رہی ہے وہ ان میں نہ پائی جائے تب مقاتب ایمان والوں کیا یا ایو اللہزین آمنو انہ کثیرا من الاخبار والروبان لیا کلون امبال الناس بلواتے یہ حدود نصارہ کے جو راہب تھے پیر تھے علماء تھے بڑے ان لوگوں نے لوگوں کے مال کھانے کے لیے اپنے دین فروشی کو عادت بنا لی لوگوں کے مزاج کے مطابق مسئلے بتاتے جیسا ان کا مزاج ہوتا ویسا ان کو مسئلے بتاتے اور اس کی اوپر وہ پیسے لیتے ہیں ان سے یعنی پیسے لے کر بھی ان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتے یہ نہیں کہ کم اس کم ان سے پیسے لیے جائے تو پیسے لے کر حق کی طرف رہنوائی کر دو نہیں پیسے بھی لو اور ان کو گمراہی کے جانم کے گھڑے کی طرف فینکو بھی سئی روایات میں آتا ہے تاریخ ہے ایسا ہے کہ ایک بادشاہ ہے اس کو بادشاہ گزرا اس کو اپنے ہمشیرہ سے وہ عشق ہوا اور اس سے اس نے نکاح کرنا چاہا تو تورات اور انجیل کا بھی وہی حکم ہے جو قرآن پاک کا تھا ہے کہ یہ محرمات ہیں ان سے نکاح حرام ہے تو اس نے اپنے علماء کو بلایا اور کہا کہ آپ مسئلہ کو اجائز کر کے بتاؤں تو انہوں نے فتوہ دیا کہ آپ کے لئے اجائز ہے انہوں نے شادی کر لی تو یہ بدبختی تھی وہاں اس وقت کے علماء کی اور اس وقت کے جو پیر اور راہب تھے کہ وہ غلط طرف رہنمائی کرتے اور ان سے پیسے بھی وصول کرتے نظرانے بھی وصول کرتے اپنا کاروبار بھی چلاتے آج کل کے جو حالات امت کے چل رہے ہیں وہ ہر بندہ اس سے بخوبی واقف ہے کہ دینی حق کی طرف رہنمائی کہاں ہوتی ہے اور کہاں پر دین کو بیج کر اپنے مرضی کے مسئلے معلوم کروائے جاتے ہیں کہاں سے امت کو اللہ سے موڑ کے کہاں پر قبروں کی طرف لے جائے جا رہا ہے تو یہ چیزیں جو یہود میں پائی جاتی تھی وہ آستہ آستہ اس امت میں بھی آتی جا رہی ہیں یہ آیت کا پہلا حصہ ہے آیت کے دوسرا حصہ آج کے پہلے آیت ہے اس میں اللہ جلی شانو نے ان لوگوں کو تنبی کی ہے جو لوگ سونے اور چاندی زیورات اس کے علاوہ مال وغیرہ جمع کرتے ہیں جیسے ہمارے ہاں بینگ بیلیس ہے تاروبار ہے اور پلارٹ وغیرہ ہے یہ چیزیں انسان جمع کر کے رکھتا ہے اور سوچتے ہیں کہ آج میرا بینگ بیلیس یہاں تک پہنچ گیا ہے آج میرے کاروبار یہاں تک پہنچ گیا ہے آج میرے پلارٹ کی قیمت یہاں تک پہنچ گئی ہے جب وقت آتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک واجب جو زکاة ہے کہ بھئی آپ زکاة کی ادائیگی کرو اس میں سستی کرتے ہیں پیچھے ہڑی آتے ہیں ڈنڈی مارتے ہیں نہیں دیتے ہیں اس میں ابھی گنم کا سیزن گزرا ہے ابھی آپ پورا عشر دو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آفتے آجائیں جب انسان پورا عشر نہیں دے گا تو پھر لا محالہ پہ بھی پھر بھی گل بھی آئے گا وبائی بھی آئیں گے ساری مصیبتی بھی آئیں گے تو دوسرا یہ ہے کہ صدقات نافلہ یہ تو واجب صدقات ہے جو آپ نے لازمی دینے ہیں نفلی صدقات اللہ اس بات کے خوش ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کے راستے میں دو اور اللہ فرماتے ہیں پھر وہ اللہ کے راستے میں خرط نہیں دے کرتے اپنے عزیز و اقارب اپنے رشدار غریب مسکین یتیموں کو اس اللہ کے راستے میں نہیں دیتے تو پھر کیا ہوگا فَيُخْمَا فِي نَعْرِ جَهَنَّمِ فَبَشِّ رُحْمْ بِعَزَابِنْ عَلِي جانم کی آگ میں گرم کروں گا جانم کی آگ میں جب یہ گرم ہوگا تو فَتُقْوَا بِحَاجِبَاهُمْ وَجُنُوْكُهُمْ وَزْغُورُمْ اس کے بعد اس مال سے اس سونے اور چاندی سے جو انگاری کی طرح دھیک رہا ہوگا اس سے تمہاری پیشانیوں کو میں داغوں گا تمہاری پیلوں کو میں داغوں گا تمہاری پیٹ کو میں داغوں گا تو یہ ہے جانم یہ وہ مال جس کے بارے میں انسان یہ کہتا ہے قرآن پاک کی اس صورت ہے سورہ مذہب ہے کہ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدًا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ یہ جو میرا مال ہے یہ مجھے ہمیشہ رکھے گا میرے اوپر سے آفات بلائے مصیبتیں ٹالے گا لوگ بینک بیلنس جمع کرتے ہیں پیسے جمع کرتے ہیں اور جب ان سے پوچھے جاتا ہے کہ بھی آپ خرچ کرو یہ مصیبت کیلئے رکھے ہوئے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آئے گی تو یہ دور ہو یعنی اس وقت مجھے کام آئے گا یہ شکر نہیں کرتے کہ اللہ وہ مصیبت لائی نہیں ہم لوگوں نے پہلے سے تیاری کی ہوتی ہے کہ مصیبت آئے گئے تو یہ مال مجھے دور کرے گا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مال ہمیں زندگی بخشے گی اللہ فرماتے ہیں کلہ یہ انسان کا خواب و خیال ہے کہ یہ مال اس کو ہمیشہ زندگی فراہم کرے گا یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو انہ کسیر من الاخبار بہت سے علماء بے شک بہت سے علماء ور رہبان بہت سے پیر لیا اکلون اموال الناس وہ لوگوں کے مال کو خرش کرتے ہیں کھاتے ہیں لوگوں کے مال کو کھاتے ہیں بالباطل حرام کے طریقے باطل طریقے سے ناحق کھاتے ہیں ویسو تونان سبیل اللہ اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اللہ کے راستے سے رکاوٹ بگتے ہیں بھئی آپ کسی عالم کے پاس کسی مولویسا کے پاس جاؤ اور اس سے یہ کہو کہ یہ میری اولاد نہیں ہو رہی کوئی میری رہنمائی فرماتے ہیں وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی طرف لے جائے آپ کو اور قرآن پاک کی طرف رہنمائی کر دے کہ آپ اللہ فرماتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹییں دونوں دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو اللہ بیٹے دے دیتا ہے کسی کو صرف بیٹیاں اور کسی کو یہ جالو مہین شاہ و حقیمہ کسی کو اللہ تعالی بانج بنا دیتا ہے اگر وہ قرآن پاک کی طرف رہنمائی کرے تو وہ بتائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری زندگی اولاد نہیں ملی جا کر بڑاپے میں ان کی اولاد ہوئی وہ بتائے گا کہ انبیاء کی اولاد عزیزہ کریہ علیہ السلام ساری زندگی اولاد مانگتے رہے نہیں ملی ان کو جب ملی تو بڑاپے میں جاتی ملی ان کو تو جب انبیاء بھی اس آزمائی سے گزرتے ہیں تو اگر وہ آپ کے عالم آپ کو اللہ کی طرف لے جائے تو یقیناً آپ کو حق کا راستہ بتائے بتا رہا ہے وہ اور اگر آپ اس کے پاس جاؤ اور کہو جی میری اولاد نہیں ہو رہی اور آپ کو وہ تعویزوں کی طرف لے جائے اور آپ کو وہ دم دروت کی طرف لے جائے اور آپ کو یہ کہے کہ بھی فلان جگہ سے مٹی اٹھا لو فلان جگہ سے نمک اٹھا لو فلان جگہ سے یہ کام کر لو کہ ٹوٹکے بتانے شروع کر دے اس کی دین میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہاں اسباب کے درجے میں میں انکار نہیں کر رہا اسباب کے درجے میں اگر کوئی دوائی بتاتا ہے کوئی چیزیں بتاتا ہے اسباب کے درجے میں اس کو استعمال کرنا وہ الگ چیز ہے لیکن بغیر اسباب کے یہ سب چیز دینے والا حقیقی ذات اللہ کی ہے تو ایک طرف سے اس کی رہنمائی بھی غلط کر دو تو ادھر سے اس سے پیسے بھی لے لو پیسے لے کر اس کو اللہ کے راستے سے روک دیں لیا قلون اموال الناس لوگوں کی مال کو کھاتے ہیں بالباطل ناحق طریقے سے ویسد تونان سبیر اللہ اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے واللزین ایک نزون الزہبہ وہ لوگ جو سونے اور چاند والفضہ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں وَلَا يُنفِقُونَا فِي سبیر اللہ اور مخرش نہیں کرتے اللہ کے راستے میں فَبَشِّرْهُمْ بِعَعْزَابِنْ عَلِيمُ آپ ان کو خوشخبری دے دیں دردناک عذاب کی يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا وہ دن يُحْمَ عَلَيْهَا جس دن گرم کیے جائے گا عَلَيْهَا اس سونے اور چاندی کو خزانے کو فِي نَارِ جَهَنَّم جہنم کی آگ میں فَتُقْوَا بِعَا جِبَاهُهُمْ پھر داغہ جائے گا اس مال کے ذریعے جِبَاهُهُمْ ان کے پیشانیوں کو وَجُنُوبُهُمْ ان کے پہلو کو وَزُهُورُهُمْ ان کے پیٹھ کو اللہ تعالیٰ ان کی ذریعے داغہ جائے گا مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں کیوں جکر کی ہیں کہ پیشانی پہلو اور پیٹھ اس لیے جب کچھ سائل آتا ہے مانگنے کے لیے اور وہ مستحق ہو تو اگلا بندہ اس کے پاس باوجود اس کے کہ وہ دے سکتا ہے اس کو اور وہ کنجوزی کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کے پیشانی پہ بل پڑی آتے گی مجھ سے مانگ کیوں رہا ہے اگر وہ پھر مانگتا ہے تو یہ اس سے پیلو یوں پیرتا ہے اس سے اور اگر پیلوی مانگتا ہے تو یہ اس سے پیٹ پیر کی چلا جاتا ہے تو یہ اعراض کے تین طریقے ہیں کہ پیشانی پہ بل لانا اس کی طرح پیلو کر دینا پیٹ کر دینا اللہ فرماتے ہیں کہ انہی پیشانیوں پہ اس پیلو پر اس کے پیٹ پر میں داغوں گا یہ وہ خزانے تھے یہ وہ مال تھا جس کو تم نے جمع کیا تھا اپنی ذات کے لئے انہوں سے کہا جائے گا کہ چھکو تم وہ مال جو تم خزانے میں جمع کیا رکھتے تھے تواراتے